ہلو فرنڈز کیسے آپ سب میرے نام ایتیک اور آپ دیکھ رہے ہیں مہاد ایک لانشرتو بھائیو وعدے کے مطابق آج کی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے اور آپ کو اس ویڈیو میں میں کچھ باتیں بھی بتاؤں گا تو چلو یار شروع کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھائی جائنٹ سکلٹن کی تو آپ کو جیسے پتا ہے ابھی تو جائنٹ سکلٹن ہمارے جو یہاں پر نہیں رہا وہ چلے گیا لیکن میں نے کچھ ویب سائٹ پر ریسرچ کی تو مجھے پتا لگا کہ بھائی جائنٹ سکلٹن جو ہے آپ یہاں سے میں دو تین پکچر سٹال رہا ہوں آپ یہاں سے دیکھ لو یہاں پر آپ کو صاف صاف دکھ رہا ہوگا کہ ہر ایک ٹروپ جو لیبوریٹری میں آتا ہے تو اس کا ایک ٹائم دیا ہوتا ہے جو خالی سیزن کے لیے آتے ہیں تھوڑے جیسے آئیس ویزارڈ آیا تھا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کچھ دیر کے لیے آیا ہے جبکہ جائنٹ سکلٹن میں ایسا بلکل بھی نہیں لکھا گیا تو ایسے ہی کچھ باتوں پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو بھائیو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جائنٹ سکلٹن جو ہے وہ واپس سے آئے گا اور وہ ایک پرمانلٹ روپ ہو جائے گا کیونکہ ایک سال یا دو سال ہوچ کے سپلیش آف کلین میں کوئی بھی نیا ٹروپ نہیں آ پایا تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ جائنٹ سکلٹن جو ہے یہ ایک پرمانلٹ روپ کی طور پر آئے گا واپس سے تو بھوشے وانی ہے میں کوئی پکا نہیں بتا سکتا کہ بھائی آئے گا یہ آئے گا لیکن میں صرف ایک آپ کو پریڈکشن کر کے بتا رہا ہوں تو وہ شاید آ سکتا ہے چانسز زیادہ ہے جو ڈیرین ہیں سی او سی کے منیجر انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس کو پرمانلٹ نہیں رکھیں گے لیکن اب ان کی کیا وجہ رہی انہوں نے ایسا کیوں بولا ہے تو یہ سوال تو ان سے پوچھے گئے لیکن اب اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جہاں تک مجھے لگتا ہے تو میری رائے میں شاید جائنٹ سکلٹن کروپ آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا کیونکہ ایک سال دو سال ہوچ کے کوئی نیو ٹروپ جو ہے وہ سی او سی میں نہیں آیا تو اب شاید ان کو ضرورت ہے کہ ایک نیو ٹروپ کو وہ لانچ کریں تو جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ بھی سکتا ہے زیادہ چانسز ہیں تو بھائیو اس ویڈیو میں بس صحیح تھا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ بھائی یہ سی او سی میں اپ ڈیٹ کی بات ہی ہے ایک طرح سے تو آپ کو جاننا ضروری ہے باقی گیم پلے میں کچھ نہیں رکھا وہ تو سب کو کلیش اف کلن کھلنی آتی ہے تو فالتو کی چیزیں نہ بتاتے ہو میں صرف آپ کو کام کی چیزیں بتاؤں گا اور اگر آپ کو کوئی بھی کلن گیمز یا وغیرہ سے بھی کوئی پرابلم ہو تو نیچے یار کومنٹ سیکشن میں بینا کسی ہیزیٹیشن کے لکھ دینا بھائیو میں آپ کا بھائی آپ کو کسی بھی دارکی ویڈیو دینے کے لیے تیار ہوں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرو شیئر کرو چینل کو سبسکائب کرو اور پلیز یار لائک ضرور کر دینا تھنکیو فرینس بائی بائی